السلام علیکم سٹرنگ لرنگ میں خوش آمدید آج کے اس لیکچر میں ہم ماتھمیٹک سٹیند کی بات کریں گے اور یہ ہمارا انیس ماں لیکچر ہے اور اس میں 2.3 کا لاسٹ قویسچن اور 2.4 سٹارٹ کریں گے 2.3 کا لاسٹ قویسچن میں کیا کرنا ہے ہم نے find m if some of and products some and products of root آپ کو نکال لیں آتے ہیں some کس کے برابر ہوتا ہے کوئی اگر root ہے ہمارے پاس اور کس کے برابر ہوتا ہے ax square plus bx plus c یہ ہماری جنرل فارم ہے کسی بھی quadratic equation کی some جو ہوتا ہے میرے پاس کس کے برابر ہوتا ہے negative b over a and product کس کے برابر ہوتا ہے میرے پاس c over a کے برابر ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہم نے پہلے کی ہوئی ہم انہی کو use کر کے آخری سوال بھی کریں گے کہہ رہا ہے m کو find کرنا ہے یہاں پہ دونوں سوالوں کے اندر ایک unknown m موجود ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی تو میں ان میں سے ایک سوال کروں ہوں question number 6 ہے exercise ہے 2.3 اس کا part 1 میں کروں گا 2m plus 3x² plus 7m minus 5 plus 3m minus 10 equals to 0 یہ میرے پاس question ہے اور اس میں سے میں نے m find کرنا اور condition کہا دی ہے کہ اس کا sum اور product دونوں جو ہیں وہ ایک number m کے اس کا sum condition دی ہوئی ہمیں question number 6 کے اوپر لکھئے condition اللہ اور دوسرے دونوں پارٹ کے لئے کی condition کیا ہے sum equals to lambda and product equals to lambda sum and product نکال لیں گے اس rule کے accordingly یہاں پہ یہ a ہے یہ b ہے اور یہ c ہے تو sum کس کے برابر ہے sum ہے ہمارے پاس minus b over a that means minus 7m minus 5 over 2m plus 3 کس کے برابر ہے لیمڈا کے برابر ہے اسی طرح product جو ہے میرے پاس c اوپر ایک برابر c یہاں پہ آپ کو 3m minus 10 نظر آرہا اور a جو ہے وہی 2m plus 3 equals to lambda تو یہ دونوں ایک ہی نمبر کے برابر ہیں lambda یہ بھی lambda کے برابر ہے یہ بھی lambda کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ sum اور product آپس میں برابر ہے lambda اگر 4 ہے تو اس کا جواب 4 آرہا ہے اس کا جواب 4 آرہا تو مطلب ان دونوں کو میں equal لکھ سکتا ہوں یہ اور یہ دونوں برابر ہیں میرے پاس کیا آجاتا ہے مائنس 7 ایم یہ ادھر آجے گا مائنس 3 آگ ادھر 3 ایم ہو جائے گا اور یہ پلاس 5 آج جا کے مائنس 5 ہو جائے گا یہ آپ کے پاس 10 آگیا اور یہ آپ کے پاس 15 آگیا ایم ہم ریفائن کرنا ہے مائنس 15 آگیا مائنس 10 مائنس مائنس سے کر جائے گا اور 3 بائر 2 آپ کے پاس ایم کا آنسر آگیا ٹھیک ہے 3 بائر 2 آپ کے پاس ایم کا آج تر اور اسی طرح آپ اگلا سوال مائنس آگیا آپ دوسر آگیا اس کا آنسر آتا ہے اس ہمارے پاس 2 3 ختم ہوگی اب 2 4 دیکھ 2 4 میں کیا ہے آپ کے پاس symmetric functions roots of quadratic functions define symmetric functions of the roots of quadratic functions alpha beta میں نے پہلے بتایا تھے کہ ایک alpha root ہوتی اگر beta root ہوتی اس کا alpha plus beta تو نکال سکتے ہیں اور alpha beta بھی نکال سکتے direct from equation from this sum is equal alpha plus beta اور product alpha beta اس کو use کر کے ہم نے یہ چیزیں بنانی ہے بڑے آسان سوال ہیں یہ دیکھنے مشکل لگتے ہیں لیکن آسان شروع کرتے 2.4 ہے پہلا سوال ہے اگر alpha beta roots ہیں تو evaluate کریں پہلا سوال ہے alpha square plus beta test یہ پتہ کرنا اور equation کون سی ہے جو ایک equation دی ہوئے پہلا سوال کے چور وں پارٹ کے لیے ہے اور equation x square plus px plus q equals to 0 آپ کے پاس سوال ہے اور یہ آپ کے پاس ایک ویجن گیون ہے اس میں اے کیا ہے ون ہے بی کیا ہے آپ کے پاس بی ہے اور کیو کیا ہے آپ کے پاس سوالی سی کیا ہے کیو ہے ٹھیک ہے انہی ویجن کو یوز کرتے ہیں انہیں الفا سکیر پلس بیٹا سکیر کی ویلی فائنڈ کرنی اب ہمیں جو ڈریکٹ چھول کرنے کے بغیر ہم جو ڈریکٹ آنسا نکال سکتے ہیں وہ کیا ہے کیونکہ یہ ایک ایک ویجن یوز ہوگی ملٹیپل قیشنز کے لیے اس کو میں سارا سائیڈ پر لکھ لیتا ہوں یہاں پہ ایکس کیر پلس پی ایکس پلس کیو ایکوز تو زیرو اس میں آپ کے پاس اے ون ہے بی جو ہے وہ پی ہے اور سی جو ہے وہ کیو ہے تو الفا پلس بیٹا کیا ہوگا یہ سم آپ کے پاس کیا ہوگا مائنس بی اوبر اے مائنس بی اوبر ون اور الفا بیٹا کیا ہوگا آپ کے پاس کیو اوبر ون تو یہاں پہ آپ کے پاس مائنس بی آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس صرف کیو آ جائے گا اب ان کو دیکھ کے ہم نے alpha square plus beta square بھیجے alpha plus beta تو میرے پاس value ہے ٹھیک ہے اس کی value میں لکھ لوں گا minus p اب میں اگر دونوں طرف میں نے alpha square plus beta square بھیجے اگر میں دونوں طرف square لے لوں اس کا square کا فارمولا کھولیں value کا square plus 2 into alpha first into second value plus second value کا square equal to p square اب یہ ہم نے alpha square plus beta square value فائنڈ کرنے اس کو پتھا کر لیں plus 2 alpha beta equal to p square اب یہاں پہ alpha beta کی value کیا آئے رہی ہے آپ کے پاس q کے برابر ہے اس کو وٹ کر دیں اس کے اندر alpha square plus beta square plus 2 q equal to p square alpha square plus beta square value فائنڈ کرنی ہے یہ ادھر آجے گا 2 q کو اٹھا کے دوسرے لے جائیں گے p square minus 2 q تو یہ آپ کے پاس آنسر آجائے اتنا سا کام تھا جو ہم نے کرنا تھا اسی طرح یہ آپ کے پاس alpha cube beta اور alpha beta cube ہے یہ کر لیتے ہیں نہیں ہے جوہ پیشنم ٹھے 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 موسیقی موسیقی سب سے پہلے کیا کریں ایسا بیٹا کامن آجاتا ہے اور یہ طرح آپ کے پاس بجتا ہے ایسا بیٹا سکیر پلس بیٹا سکیر ایسا بیٹا کی ویلیو آپ کو باتا ہے کیو بوٹ ہو جائے گی اور ایسا بیٹا سکیر پلس بیٹا سکیر کی ویلیو اس لئے میں میں نکالی تھی اس کو اب دوبارہ بھی نکال سکتے ہو کیا آئے گی alpha square plus beta square equals to p square minus 2q alpha beta اور اس نے q کی value alpha beta کی value q ہے وہ پٹ کرے گی اس طرح جا کے یہ بنجھے گی p square minus 2q تو اس کی value یہاں پٹ کر دیں q into p square minus 2q q p square minus 2q یہ آپ کے پاس آنسر آگیا ہے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ان کو امنے اچھا یہ اس کو میں نے ان کو کامن جب لیا ہے تو وہ اس فارم میں آگیا alpha beta کی value میں پتا ہے اور alpha square plus beta کی value میں پتا ہے آگیا جتنے بھی سوال ہیں وہ سارے اسی روٹین کے ساتھ ہوں گے کہ ان کے ایسی فارم میں آگیا جن کی value میں پتہ نہیں ہوں گی اور پھر اس کو اس میں convert کر لیں گے second question بھی اور third question بھی بالکل سیم طرح ایک ہی طرح کے سوال ہیں اس میں values equation بدل گی اور کچھ expression بھی اس نے بدل دیئے یہاں پہ نئی equation لکھ دیں گے ہم 4x کے minus 5x plus 6 equal to 0 اس کا سام پھر کیا ہوگا اس کا سام پھر کیا ہوگا اس کا سام آپ کے پاس ہوگا minus minus 5 کریں گے تو plus 5 آجے گا over 4 اور product کیا ہوگا آپ کے پاس c over a 6 over 4 which makes it 3 by 2 اب یہ والی values ہم نے استعمال کرنی ہے اور find ہم نے کیا کرنے ہے equation جو اس سوال میں استعمال ہوگی وہ اب یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور یہ دوسرا سوال ہے evaluate کرنے کا پہلا سوال اس میں دیکھ لیں 1 over alpha plus 1 over beta اب ہمیں alpha plus beta کی اور یہاں alpha beta کی پہلیو آتی ہے 1 over alpha plus 1 over beta کی علیدہ سے value نہیں آتی ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو LCM لے لیں گے اور پھر اس کو فارم کریں گے LCM لینے کی سے کیا ہوگا اس کا نیچے جب LCM لیں گے alpha beta کے دونوں ڈیفرنٹ values ہیں تو یہی alpha beta کے طور پر LCM میں آ جائیں گی اب یہ alpha alpha سے کٹ گا جہاں پہ beta آجے گا plus over alpha آجے گا اس کو سیدھا کریں گے alpha plus beta over alpha beta alpha plus beta کی value ہم نے find کی ہوئی ہے alpha beta کے والے ہم نے find کی ہوئی ہے وہ put کر دیں اس کے اندر 5 by 4 over 3 by 2 mean اور extreme باہر والی picture ہیں آپ پس مٹ بھی لائیں گے اوپر چلی جائے گی mean آپ پس مٹ بھی لائیں گے نیچے آجے گی 2, 5 3, 4 10 by 12 5 by 6 یہ آپ کے پاس آنسر آگیا ہے ٹھیک ہے اس پہ جو اور ایک مشکل سوال لگ رہا ہے یہ alpha بیٹا سکیئر ہے تو alpha بیٹا کے صرف سکیئر لے لینے نائن بائی فور اس کا آنسر آئے گا کیونکہ جب دو بیلیو آپ اس میں multiply ہو رہی ہوں تو ان کا سکیئر لینے سے سمپل وہ سکیئر جو اندر move کر جاتا کوئی فارمولا وغیرہ نہیں لگتا تو دوسرا سوال بہت آسان ہے آپ لوگوں نے خود کر لینا ہے اور دوسرا سوال دیکھ لیں اس میں alpha سکیئر بیٹا اور alpha بیٹا سکیئر ہے پہلے تو اس کے LC میں لیں گے LC میں آجائے گا آپ کے پاس alpha سکیئر اور alpha سکیئر بیٹا سکیئر اور اوپر آپ کے پاس آجائے گا بلکہ یہ میں نے اس کا تیسا سوال چھوڑا تھا تو اس کا چوتھا سوال اسی کی طرح کا پہلے چوتھا سوال کرتے ہیں یہ سنر کیلسن کیا آجائے گا alpha بیٹا اب یہاں بیٹا کٹ گیا alpha اوپر ملٹپلی ہوگا alpha کیو بن جائے گا پلس یہاں سے alpha کٹ گیا جہاں پہ آپ کے پاس ہے between alpha بیٹا po ٹیوب بن جائے گا ابھی alpha کیو پلس βیٹا کیو کی ویلی اس کا پہس آجائے گا اور اس کو فائنڈ کرنے کیلئے کیا کلیں گے اس کے اوپر فارمولا لگائیں گےivers결ے میں اس کا مول کیوب اس کے دونے طرح ہم کیوب لے لیں گے الفا پلس بیٹا کا کیوب لیں گے اور ادھر فائی بائی فور کا کیوب لیں گے تو آپ کے پاس فارمولا کھولے گا الفا کیوب پلس 3 الفا بیٹا انٹو الفا پلس بیٹا پلس بیٹا کیوب اور اس طرف آپ کے پاس آجے گا ایک سو پانچ پچیس اور پانچ ایک سو پچیس بٹا چونسٹ اب یہاں پہ ہم نے الفا بیٹا کیوب کی ویلیو ہائنڈ کرنی ہے اس کو سیپریٹ کر لیں گے اور 3 الفا بیٹا کی ویلیو اس کے ساتھ ہم میں پتا ہے کونسی ہے 5x4 sorry الفا بیٹا کی ویلیو پہلے لیں کہیں گے 3x2 جو الفا بیٹا پہلے ہے اس کی 3x2 اور پھر الفا بیٹا کی 5x4 4x4 equal to 125x64 alpha کیوب پلس بیٹا کیوب پلس 248 اور 339 اور پانچ 45 بٹا 8 4x4 366 تو آپ کے پاس یہ 360 آ جائے گا اب الفا کیوب پلس بیٹا کی ویلیو آپ کے پاس آ جائے گی اس کو مائنس کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا آتا ہے مائنس 360 میں سے 125 نکال دیں مائنس 260 اور پھر 25 مزید نکال دیں تو آپ کے پاس آ جائے گا مائنس 235 5 اور 64 اب یہ ویلیو اور الفا بیٹا کی ویلیو آپ پوٹ کر دیں الفا بیٹا کی ویلیو یہ ہے اور الفا کی پاس بیٹا کی ویلیو یہ آئی ہے آپ کے پاس مائنس 235 اور 64 اور الفا بیٹا کی ویلیو ہے 3 2 یہ اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ مائنس 235 انٹو 2 اور 64 انٹو 3 تو اس ساری ویلیو اوپس میں اوپر نیچے ملٹیپلائے ہو رہی ہیں اب جو کامن ہیں وہ کار دیں گے یہی پر ونز آر 2 آر 2 32 32 32 64 ہوتا ہے تو آپ کے پاس اوپر آجے گا مائنس 235 اور 32 انٹو 3 3 2 6 3 3 3 9 96 تو یہ آپ کے پاس آنسر آگیا ہے الفا سکیئر اوور بیٹا پلس بیٹا سکیئر اوور الفا ایکوز 2 مائنس 235 5 اوور 96 یہ آپ کے پاس آنسر آگیا ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم ہوا دعا ہمیں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور اللہ آپ کا نگہبان ٹھیک ہے